اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹی پی لنک کا ایک سٹینڈر ہے یہ میں یوس کر رہا تھا تو مجھے پرابلم یہ آئی تھی کہ یہ دراصل میں رہت ہوں سیکنڈ فلور کے اوپر اور مجھے پرابلم یہ آئی تھی کہ یہ نیچے والا انٹرنیٹ نہیں تھا چال رہا تو میں نے ساتھ والے جیسا کہ آپ اکثر ہی پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم سائیوں کا انٹرنیٹ کا پاسورڈ آپ کے پاس لازمی ہوتا ہے تو میں نے ان کا پاسورڈ کنیکٹ کر کے تو اپنا ضروری جو کام تھا وہ تو کر لیا تھا اس کے بعد جب میرا انٹرنیٹ چل پڑا تو اس کے بعد جب میں نے اپنے اس کو اس نیچے والے کے ساتھ سیٹ اپ کیا دوبارہ سے کنیکٹ کیا تو یہ ریڈ لائی بلنکنگ کرنے لگی اور اس کو میں نے تقریباً آن آف بھی کر کے دیکھ لیا اور بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا اب کنیکٹ نہیں ہو رہا تو کیا کرے ایک تو اس کا حل میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چاہ دے گا کہ اس کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کا پاسورڈ وغیرہ اس کو کیسے ری سیٹ کیا جاتا ہے آپ اس کے بالکل بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ نے اپنے کرون بروزر میں اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد ضروری یہ ہے کہ آپ کی ڈیوائس موبائل کی یا لیپ ٹاپ یا جو بھی آپ ڈیوائس یوز کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونی چاہیے یہ آپ کو ڈیٹیپی ٹیپی لینک وائفائی ڈارٹ نیٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ اپنے کرون بروزر کے اوپر گوگل کسی بھی بروزر کے اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایڈمن ایڈمنیز کا پاسورڈ لگانا ہے تو آپ اس روٹر کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے آپ اس کو ایزر ایکسٹینڈر بھی ویلین بھی تین طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو چھپ کر کے ریسیٹ کر دیں اور ریسیٹ کر کے اس کا پاسورڈ اس کو دوبارہ سو کنیکٹ کر لیں تو اس کا ریسیٹ کا بٹن بلکل اس کی بیک سائٹ پہ ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اس کا ریسیٹ بٹن رہا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ گرین آ گیا ٹھیک ہے اب آپ کا یہ روٹر جونسا ہے نا وہ ایک دفعہ آف ہو کے دوبارہ آن ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں اس کی سائٹنگ کے اندر جائیں تو آپ جس بھی اپنے جس بھی اس کے علاوہ جس بھی اپنے روٹر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے نا سیم ٹو سیم وائی فائی کا کوڈ اور سیم ٹو سیم پاسورڈ وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا آگے آپ اس کا علاہدہ سے پاسورڈ نہیں رکھیں گے وہ اسی روٹر کا پاسورڈ آگے آ جائے گا اور اسی کا نام آگے چل پڑے گا جی تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ٹی پی لنگ وائی فائی آگیا ہے جو کہ پہلے نہیں آ رہا تھا میرا یہ نوید تارک نیچے والے پورشن کے اوپر آ رہا ہے اور اس کے سکنل اوپر جو ہے وہ دو آ رہے ہیں ابھی میں یہ رینج ایکسٹینڈر یوز کروں گا اور اپنے موبائل کے سیٹ اپ میں جاؤں گا اور آپ کو دکھا دوں گا ساتھ کے اس کو کیسے آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے اپنے بروزر کے اوپر سلے جانا ہے بروزر پر جانے کے بعد آپ نے وہی ڈاٹ یہ ٹی پی لنگ کا آ گیا اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ یہ پہلے سے ہی پاسورڈ سیف تھا اس لیے اس نے مجھ سے پاسورڈ نہیں مانگا بہرحال نارملی یہ ہوتا ہے ایڈمیڈ ایڈوین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے run the quick setup to manually configure your internet connection and wireless setting اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے to continue please click the next to exit exit کا بٹن ہم next پہ جائیں گے next کے بعد جانے کے بعد وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے اس کو کیا یوز کرنا ہے wireless router یوز کرنا ہے assess point یوز کرنا ہے یہاں پھر آپ نے اس کو range extender یوز کرنا ہے ہم اس کو range extender یوز کر رہے ہیں تو ہم range extender کے اوپر جائیں گے اس کو کریں گے next next پہ بات جانے کے بعد جیسے ہمارا موبائل آس پاس کے سارے وائی فائی کیچ کرتا ہے تو یہ کیچ کر رہا ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ نویر تاریک ہے یہ بالکل پاس ہے اس کی signal strength بھی آپ چیک کریں کہ 56 آ رہی ہے اور نیچے ویوو ہے 36 وائی 36 یہ بھی کوئی پاس اپنے موبائل کا یوز کر رہا ہوگا ایسے ہی یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے اب میرے پاس نویر تاریک ہے نیچے جو کہ آپ کو پتا ہے یہ چیک کریں آپ کو پتایا تھا کہ صرف دو signal آ رہے ہیں ابھی میں اس کو کیسے ادھر جاؤں گا connect پہ connect کے بعد جانے کے بعد یہ یہاں پر ہمیں سمپلی پوچھ رہا ہے کہ اس کا password لکھیں تو میں اس کا یہ password لگا رہا ہوں دیا اسے next next پہ جانے کے بعد پھر اسے کیا next ابھی یہ اس کو next کرنے کے بعد یہ ہمارا روٹر تھوڑی دیر کے لیے off ہوگا اور اس کے بعد ہمارے signal drop ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے connect ہو جائے گا ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ screen کے اوپر the system is rebooting please wait بلکل off ہو گیا ہے وائفر چلا گیا ہے ابھی وہی نویر تاریک کے ساتھ ہم نے connect کیا تھا ابھی یہ نویر تاریک کے سگنل سیکھ کریں ابھی یہی ٹی پی لنک جو ہے وہ میرا یہ نویر تاریک ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں comment کریں اپنا جو بھی مسئلہ ہے اور چینل کو ضرور subscribe کریں اگر آپ کو اس کے setup کا نہیں پتا تو انشاءاللہ آپ کو میں اس کی ویڈیو بھی بنا کے دے دوں گا اللہ حافظ